برکاتہ ہو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آنے والی ساتھ تاریخ کو جو پارلیمنٹ الیکشن ہونے والا ہے اس سلسلے کے لئے داؤنگیرے کے تنظیم المسلمین فنڈا سوشن کی صدر اور عراقین کے جانب سے یہ بیٹا اٹھایا گیا کہ جہاں جہاں خریے میں گاؤں میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی بین رہتے ہیں وہاں جا کر جیسے ہی کانگریس کو ہی ووٹ کرنے کا ہے مگر 50% 60% کرتی ہیں یہ 100% کیسا ووٹنگ کرنا کئی کو کرنا کیا کرنا کر بلکہ ایک محیم اٹھیں پورے داؤنگیرے زلے میں ہر خریے میں ہر ایک گاؤں میں پہنچ کر ہمیں ایک ووٹنگ کا پاور کیا ووٹنگ کا آویرنس ہے نہیں تنظیم المسلمین فنڈا سوشن بتایا جا رہا کہ پورے گاؤں میں بھی اچھا ریسپانس ہے آج ہمیں ونڈی کو آنے کا بھی ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ووٹنگ ہم کیسے کریں اور کیوں کریں اس کی تفسیر آپ کو صدر صاحب اور ہمارے تنظیم کے دیگر میمبر بتائیں گے انشاءاللہ بغور سمات فرمائے اب آگے کی کاروائی ہمارے زبی سار تنظیم المسلمین فنڈا سوشن کے میمبر زبی سار کاروائی شروع کریں گے نام داؤنگیر نگرد تنظیم المسلمین فنڈا سوشن نا ادھیکش راہ دانتا ہاں دادو سیٹ روارا نیترط ودللی یہ اللہ کاریدرشی کھجانچی پدادی کاریگلو مطو سجسسر مطو بندو بڑھگار جوز جوتے اللی ناووہ ہندو یہ بھنڈالی نگرد کے آگمی سید دے بے مطلقے یہ لیے اوپسٹی اوپیدی کے ملے اوپسٹی روانتا ہاں سنمانیا بھنڈالی نگردہ 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 سجسسر تنویر صاحب رواراں حاجر ادھارے حاغو چاند صاحب کانگریز پکشیدہ وطیندہ حاجر ادھارے حاغو جناب مکاندہ روارو ادھارے جناب بابلال صاحب روارو اپسٹی ردھارے جناب نظیر صاحب اوپسٹی ردھارے حاغو جناب نظیر امد صاحب روارو مطلقے کلوندہ اوہ ہندسرگلوں نینکے گتھیل دے ایروندہ تپپاگی باویسا باردو یہ لہاں ویدی کے ملے کلیتری روانتا ہاں ہنڈالی نگردہ ہیری ارے گنڈیا تی گنڈے رے بندو بلگ دوارے سہو در ارے یہ لیے اوہ مانگل بارد یوشا یوڑنے تاریقو نڈے لیروا چھونامنا پرکریئے یہ نمہ لوکساب ابھیارتے کی سپردی شروع دکٹر پروا ملی کارجون روار پرواگی مطا یا چنے ہاغو نمہ سماجدللی موسلم سماجدلللی ہاغو نمگے پریتی پاتر ردنا یللہ نمہ کنڈگروں ہاغو یسسی یسٹی حریجنر دلیتر باؤسنکھیاتر یللہر اللی مطا دانا جاغرودتی مادوو سلوو آگی ناؤو یللی آگمی سیدھے سو ہاغاغی تم ملی مطا ممہ کڑکڑی یا میندی سی کلو دکٹر مانگل بارد یوشا بیلے گی یوڑ گنڈکے مطا دانا پرارم آدھرے مدیانا بیسی لیوام پیگے جاغثی یرودتی حاغاغی تاؤو کٹو مد هینڈو مکڑکڑ ویسکر یوڑی یللہرگ مطا دانا کندرککی کریتند مطا مدلی یا مطا دانا چلائیسل عنوکولا مادوکڑکڑکڑ تم ملی ونیمتیزی کلو دکٹر یا مطا دانا اوکاش ہماری مویمن مسلمان بھائیو اور دوستو ابو پارلیمنٹ الیکشن آیا اس لیے بھانگری تنجیم که والے انکو سبکو بھولتے ہوئے الیکشن آ رہا سبکو بھولتے ہوئے دوسری پارٹی والے ہمارے مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے آدمی یک ہو کر حد سے زیاد ووٹنگ دلانے کی کوشش کرنا ہوا ستہ ہو کوشش کر کے صبح جلدی دھوپ کی وجہ سے جلد سے جل ووٹ کر آکو ہمارے ہائیسٹ لیڈ ہمارے مسلمان کی دکھانا کر ہمارا ایک مخصف ہے کبھی یہاں ونیلی کے اندر کبھی ہمارے مسلمانوں ہمیں ایک ستہ سے ہمیں اہنا ہمیں اہنا کبھی دو پارٹا نہیں دوسری کو میں جرے جے ڈیس کو جرے کانگریس کو جرے کو آم آدمی کوئی یہ ونیلی کے اندر ویسا نہیں پورے اکی چند میں کون بیانا جے ڈیس بھی نیک ہونکر کو ہریار میں ملے پندر ہریار میں پھل کر لے ہمارے بچے بہتر بڑے بہتر سب بھی اکیت پرٹی ہیں اس کی وجہ سے یہاں کا وندلی کا خصطہ کے آئے یہ سب یک تاسی چھیکیتوں ہیں وندلی میں دوسری جگہ ہریار دیکھ لو تمہیں وہاں بہت ہمسر سہی ہاں دیکھ لے کو دو چار باتان کرنے موقع دیس سلیم کو شکریہ اللہ اللہ السلام علیکم تمام دوستوں کو خاص کر کا ووٹنگ ہمارے وارڈ کی بات لے تو مہین ووٹنگ کرانا بھوٹ وائز کاریک کرتر رہن کا کام بھوٹ وائز ہر ڈاؤنری ڈسٹک میں بھوٹ وائز کاریک کرتر کیا ہے گھر گھر جا کو ووٹ کرانا لے تو صبح کے ٹائم 100% ووٹنگ ہوتی اب خاص کر ہمارا وارڈ ہر بار 95% ووٹنگ کرتی ہمیں ہر بار ہمارا خاص کر کو ووٹنگ ہیتیاس ہیان کا 95% ووٹنگ اور دوسرے جیسا دوسرے وارڈ میں کیا ہوتا دوسرے گوھر پرابلم کیا ہے تو بھوٹ وائز کاریک کرتر ہمارے جو چھوکردہ ہیں نو جوان ہمارے یہ رہے آکے ہمارے گوھوں کے ونالی کے چورت خاص کر کو یہ الیکشن کے ٹیمپ بہت خوبصورت کام کرتی بہترین کام کرتی بہترین سے بہترین ایسا ہر جگہ داؤنگیرے ڈسٹرک میں ہر جگہ کام ہونا اب یہ تنظیم جو ہے بہت اچھا کام یہ تنظیم جو کام کر رہی داؤنگیرے ڈسٹرک میں یہ پہلے کام شروع کرنا تھا میرے خیال چی تمہارا یہ پہلے کیا ہے یہ داؤت کا کام تمہیں کرتے دو ذرا داؤنگیرے ڈسٹرک میں ہوئے تو خوشی کی بات اسلام علیکم جناب مجید صاحب رو یہ سبیل ڈیشیزی ماتر ڈا 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 ہمارا وہودہ comida ساوٹ ہوا گئے نہیں ہے کہ گائبہ پہلک سرکاہ نہیں ہے اب آپ کا بہت خاص مہد رکھتا ہے ہمارے اپر اپر دیکھو ہے اب آٹھ اب یہ موڈی آج اپسی بھی دو ہزار دو کے بعد یتی دن سی پیٹ میں جھال رکھ لیا تو گجرات میں کیا چلیا اس کے باوک سرکاہ جھال نکال کو ہمارے سامنے دعو دار رہا سب دیکھنے میڈیا دیکھنے ہمیں دیکھنے سن رہیں اگے چل کو ہمارے خدمت کیا ہوں گے اب شہید مرتب ہوئے سرکا اب ہمیں جیتے تو جیتے سرکاہ نہیں تو ہر اس کے ختمات میں گئے سرکاہ ہمارے خوم کے حالت ایسی ہے ایسی رہتے ہو ابھی ہر خوم والا بھی کو یہ کوشش کرکو کسی حالت سے بھی کانگریس کو ووٹ کرانا بازو والے کو کہ انڈیپیڈنڈڈنڈر ہے تو بھی اسے بول کو کرانا ہمارے ادھے در بھڑکے تو ان کو بول کو سمجھا کو ووٹنگ کرانے کا کام ہمیں کرا کہ ایک بار پار ہو گئے تو بس ہمیں اب سب جوان بھی وہ چہرین سو ہر خوم والا بھی چاہرہا ہیسے کانگر کو اللہ کی مرضی اوٹ ہمیں کوشش تو کرنا ہمیں ایک تا کر لے ہمارے کتے تاثبات ہیں جب لکھ ہے جماعت اسلامی ہے سنی ہے یہ سو بھی ہے پورے بھی یہ کھوکو آپ کام کرنے اس میں کیا بھی دوسرا نہیں ہے اب اب پورے ہمیں کیا ہے ہمارے ہمارے میں جھوڈا کی کر لے کو انہیں ادھر گیا انہیں ادھر گیا انہیں ہواں کھا رہا انہیں ہاں کھا رہا ہمارے خیبت ہمیں گر کو لوگاں کے نظر میں گیتنے کے کاما اللہ کے واسطے کرو نوکو ہمارے ہمارے کاما ہمیں جلک لے انہیں کانتا بھی جانے اندھر انہیں ووٹ کرنے کے کانگریس کو باہر لائکن وہ کام کرو نوکو بھئی ہمارے ہزت باہر جانو کبتو اوش کے پاس بھی جا کھڑو نوکو کھڑے تو ہمیں ہمارے ہزت کو دھوکا کر بول کو ہمیں اقلنسید بول لے کام ہمارا ہمیں بول کو ہمارے ہم کو نزرگ لے کھڑو ووٹ کرنے کے کام کارو ہمارے ہمارے ہزت کو دھوکا ہمارے ہزت کو دھوکا یہاں نموانا ہزت کو دھوکا کانگریس یوان آیا کرا دھو گندیاں تھی گندیاں دھو آگو الی نردیرکاتا مطدار رو یہاں نموانا داؤنگے لکسپ اکشتر دھوکا چوناؤنے یوڑنے تاریک مئے 20 ناکراند noticing مانگڑواردن مطلب نمہ کلیٹری 2B 4% ریزرویشن ایت تو آدم نمید کسکم بیٹرو آدھا کارانا تممالی ننہا ویننثی یہنو ڈاکٹر پراؤ ملک کارجو نن ایسلے سپردی مڈید دارے اوار ایگے تاؤ مطال آنا آدھا سٹو جنات شیخ دعلا پی دعوشیخ اوارو ای سبین نمجدیشی سی ماتان اڈا بیدتو اوار گلی ملندیشی بڑت تیان رحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں شہر داؤنگیرہ زنیسی داؤنگیرہ تنظیم المسلمین فنڈر سیشن کے صدر و عراقین دوست احباب سر پرست جنلی تعلق کو جا کر وہاں پر خوم و ملت سے مخاطب ہو کر موجودہ حالات پر جو ایمپی الیکشن ہونے جا رہا ہے ساتھ میں کو اس کے متعلق کچھ گوش و گزار ہزار خیال اور ایک جاگرد ایک جگانے کے لئے ویسے تو ہر جگہ مسلمان آنگریس کو چھوڑ دے رہا ہر خوم میں ہے ہمارے خوم میں بھی ایک دس پرشن موسلمان لیڈ لے کو آگے بڑھ کو ہے نا تہری کی آزادی شروعات کرے تھے آج ہے کالے انگریس ہمارے پر مسلط ہے جو موڈی یوگی امیشہ کی شکل میں ہے انہوں اسی پرشنٹ انسانوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں انہوں ہائی سو پندرہ سی بیس پرشنٹ اسی پرشنٹ اممن پسندت میں آیا ہے انہوں بیس پرشنٹ ہے مطاہید ہے انہوں ہمیں اسی پرشنٹ بکھری ہیں ان کو جماں کو جوڑ کو ہے نا میں ایک شکل ایک مضبوط دیوار کی نامنا بنائے تو انہوں زندگی میں اختیداری میں آتے ہیں موٹی کے آئے گا تو بکھرے دانے موٹی کے ادھو ریدر پڑی مالوں میں کسے بھی کوسے موٹی کوسا کانچ کوسا کنکر کوسا پلاسٹیکر بل اسے دانشمند سمجھدار جو خوم و ملت کی سوچ اور فکر رکھتی انہوں کے آئے گا تو ایک ایک موٹی کو چنچن کو ہے نا اسے ہار کی شکل بنائے تو ہمارے پاس کون یہ تو بھی آتا ہے یہ موٹیوں کا ہار دربل کو متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام منتشی ہو تو شور کو مچاتے ہو خاموش رہو سب یہ کو تو بن سکتے ہیں خرشیدے مو بھی ورنہ ان دکرے دے تاروں سے کیا بات تو ایسے حالات میں نازک حالات میں ایسے تو پچپن یا سات پرشنٹ پولنگ خاطر ملک کو بچانے کی خاطر جمہوریت کو یعنی کہ جمہوریت ڈیماکرسی پرجاہ پر پتوہ کرتے ہیں اسے زندہ رکھنے کے واسطے اخلیتوں کے حقوق کے واسطے آدھی واسطیوں کے حقوق کے واسطے سکھ اور عیسائی اور مسلمانوں کے واسطے جتنے بھی ستر سی پچھے اتر انسانہ ہے ان کے حقوق کی ان کی عزت اور عبرو کی ان کے عبادت گاہوں کی تحفظ اور حفاظت کے واسطے آج ہمارے پاس دوسرا کوسہ بھی ہتھیار نہیں استعمالگرہ کو روکنے کے واسطے آج ہمارے پاس اکی دیکھ ہتھیار ہے وہ ہتھیار کیا ہے وہ ووٹ ہمارا خیمتی ووٹ ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں ووٹوں سے ہرا دیتے ہیں ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں ووٹوں سے ہرا دیتے ہیں تو آج ہمارے پاس سبسی بڑی طاقت ووٹ کی طاقت ہے چونکہ عربو پتی کروڑ پتی کو ہزاروں کے کروڑ ٹیکس پیر رائٹی ریٹرنر کو اسے بھی اکی چھے گوٹ پرائی منیسٹر آف انڈیا پریشنٹ آف انڈیا کو بھی ایک وٹ چیپ منیسٹر آنکو بھی ووٹ ایک راجہ مہراجہ کو بھی اکی چھے گوٹ ایک آٹو رکشا گاڑی چلانے والا لکڑاں پھوڑنے والا تھرگار کام کرنے والا بھٹک کام کرنے والا تھرگاری کا بے پار کرنے والا چپلا سینے والا لاشت کو ہے نا مانگ کو کھانے والا فخیر بھی بھکاری کو بھی اکی چھے گوٹ بابا ساہے بمبیڑ گھر کا سمیدان آج اکی چھے گوٹ کا پہر دیا سو سب کو اس وجہ سے ہر گھر کو ایک پردان منتری ہوئے تو بھی کیا ایک چیپ منیسٹری ہوئے تو کیا کل چل کو آنا ہندوستان کے بڑے رائیس انڈیسٹریلائز بھی الیکشن کو درے تو یہ گھریپ چپلا سینے والے کے گھر کو بھی ہاتھ جوڑ کو ہاتھ پہو پڑکوں سے ووٹ پوچھتا کی پوچھتا وہ انڈمول اس کا مول نہیں چند نادانا کہا گے تو پانچ سو ہزار دو ہزار روپے بھو چند زیدھی کہ ہماری لائپ شٹل ہوتی کوندہ بھی ہزار دو ہزار روپے دیتو پانچ سال گھتے ہوتی حساب دالے تو چارے نی بھی پڑتا نہیں روز آج وہ وقت آیا آج شریف کانگریش پاڈی کی یہ ہے نا بی جے پی آوریک پارٹی آوریک پارٹی کی لڑائی کرکو تمہیں سمجھنے کو یہ لڑائی صحیح غلط کی کھرے کھوٹے کی دوست اور دشمن کی ظالم اور مظلوم کی یہ لڑائی یہ سمجھدان کو جموریت کو دیش کو بچانے کی لڑائی اگر یہ چیزوں کو بچانے کے واسطے کون کھڑیا مظلوموں کی افاظت کے واسطے کون کھڑیا ہمیں وہ دیکھنا ضروری ہے ہمارا لکسان کرنے کے واسطے کون کھڑیا ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اس وجہ سے کانگریش پاڈی ملک کے اندر راہول گاندی سونیا گاندی پرینکا گاندی ان کی طاقت کو یمپیاں میں جتا کو بیجے تو وہاں طاقت مضبوط ہوتی ہمارے سٹیٹ میں ہماری ریاست میں صدرہ رامویا ساپ ڈکے شوکومر ساپ اور مسلمانوں کی ہمارے بہت سارے لیڈ رہا ہے یہاں سٹیٹ میں بڑی طاقت ہمارا ہی زلا داؤنیرہ ڈاکٹر شامنوشو شنکرپاہ صاحب ان کے فرسند اسیس ملک آرجن صاحب جو منسٹر رہی اور ان کی بیوی ڈاکٹر پرباہ ملک آرجن صاحب جو ایمپی کو کانٹیسٹ کری آج ان کو جتا کو بیجے تو یہ تینوں لوگوں سے یہ زلا مضبوط ہوتا وہ لوگوں سے سٹیٹ مضبوط ہوتا کانگریس کے سینٹرل کے لیڈران سے ملک مضبوط ہوتا جبکہ دس سال میں یہ ملک کے سیکولر ڈانچے کو جمہوریت کے ڈانچوں کو کمزور کریں دس سال میں کھوکلا کریں اب جو ہاتھ لگا گو جو گرانے کا ٹیم ان کا حیث ہو اس تھی کے آگے تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں چایا ہے یہ ڈانچہ جو کمزور ہوا اسے مضبوط بنانے کے واسطے پھر خوراک ہے نا مسلمانوں جو پانی ہوا غزہ پوری بھی بھوبری دالا سوچ مسلمان پہلے بھی زندہ رہ گا سوچ مسلمان آج بھی ہوچ ہم نے سینچا ہے لہو سے چمن پتے پتے پہ آشکا رہا ہے نیتیں باغبان درست نہیں ورنہ گلشن پہ ہمارا ہے آج ہمیں کسی کے زد میں یا کسی کی پرانی نوی دشمنی میں یا پائسوں کی تیجی مندی میں یہ کوسے بھی کسی کے بہنکاؤں میں آنو کو کوسے بھی انڈیپینڈنٹ کے انڈرٹان کو ہے نا میں اسے کانگریس کو چھوڑ کوسے بھی بیجے پی کو دے تو بدلہ مطلب دنباہ دشمنی کیوں پیڑھ لیا نہ دوسرے کو دے نہ انڈیپینڈنٹ کو تو میں انڈیپینڈنٹ کو دینے کا بھی ایک ہی چھک بیجے پی کو بھی دینے کا ایک ہی چھک وہ مقصد سے انہوں تھے رہا کریں بلہ گینے کو یہاں نہیں تو یہاں بھی کارلیں گے کر بول کو وہاں بھی تھے رہی ہیں ہمارے دونگرے کے اندر بھی اب ہی سی صورت میں ہمیں ان کو سبک سکھانا گئے تو اسمبلی الیکشن میں میں بڑے خطاب سے بڑے عوام سے خطاب کر کوئے میں کیا بولیا کون انڈیپینڈنٹ ایرے ہیں ان کو کیا بھی سمجھانا مانانا کرنا ضروری نہیں ان کے خلاب بھی بولونوں کو ان کے نامان بھی لونوں کو ووٹرز کے ہاتھ میں خشلہ رہتا ووٹ اس کا وٹ انہیں کی جگہ دلینا اگر اس جب معلومات ہوتی جی میں پھر کوئی کہتی میری اوقات دکھا لانا باگر کو جب معلومات ہوتا ووٹر کے ہاتھ میں ہے لیڈروں کا فیصلہ پارٹیوں کا فیصلہ اسے اقبال سب بولی افراد کے ہاتھوں میں ہے اخوام کی تقدیم ہر فرد ملت کے مخدر کا ستارہ ایک سائیکل ایک بمپر ایک سیٹ کیاریر وہ میل چیتانگر کو سمجھنا نہیں ایک والتوب کی کیا خیمد دیڑ روپاگر نکال کو سٹھکو سواری کرنے ہاتھ آگے اس کی کیا دو روپاگ کی خیمد نکال کو سٹھکو کانگا لگا اگر پول کو والتوب کو نکال کو سٹھکو انہیں منزل کو جاتا سیکلنے گو اس وجے سے اللہ تعالی ہر ایک ایک دوسرے کی زورت بنا کچھ پیدا گرا کسی بھی کسی کو بھی آخیر مت سمجھو کیونکہ اللہ کے نظر میں انہیں بہتر رہنا ہمیں جسے سے آج کا اگر بلے تو ہمیں ہمارے ماضی کو ہمارے حال کو ہمارے مستقبل کو ہمیں کس حال میں تھے کسی زمانے میں ہمیں سوائے کے سال آنا ہمارے ادنا بیٹ کو حکومت کرے آج وہ وقت نہیں ہے آج ہمیں اکسریتی طور پر سیکولر پارٹی کو جتا کو ان کو بٹھا کو ہمیں حکومت کر سکتے ہمیں دائے دار بن سکتے ہمارے پارٹی کو ہمیں زندہ رکھے سو لے ہمارے فلانے فلانے کاماتو کرگو دین آگر گولگو ہمیں اس کا گریبان پکڑگو پھوچ سکتے آئی سی صورت میں برائے مہربانی وہ غلطی نہیں ہونا جو اسپین کے اندر آٹھ سو سالہ حکومت تاریخ بن زیاد کے فتے کے بعد وہاں پر حسی چلے گا یہ ملک بھی آٹھ سو سال کے بعد حسی چلے گا لجے کیا ہے غلطی ہے ووڑ دالنے کی پانچ منٹ کی غلطی سے ہمیں زندہ رکھے گلتی کرے تو ہمیں چتے سال اس کی سزا بھگتا معلومات نہیں رہتا اکبال سب بھولی اسپین کے واقعے بھی وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے لمحوں نے خطا کی تھی سزیوں نے سزا پائی آج ہمیں چاہے آج نو جونوں کے اندر بیداری آنا آج ایک شجا خوم ایک غیور خوم ایک غیرت من خوم غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ اونر کر ہے سکتے ہیں کہ بنا سکتے ہیں شیشے کو کھا رہا ہے تو یہاں کے جو بھن علی کے تمام ذمہ داران یہاں پر نگر سبے کے کونسلر ہو یہاں کے انجمن کے ذمہ داران ہو مجزیدوں کے متعلیان سکیٹرین سبی بیٹی میں ایک زندہ خوم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتا ہوں کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ خوم کا سبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں کمالیں صدق و مروتہ زندگی ان کی معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیر خلندارانہ آدائیں سکندارانہ جلال یہ امت ہے جہاں میں برہنا شمشیر تو یہ مائی دیرو الیکشن میں خود کیانڈیٹ کرو کو سمجھ کو انڈی جل میں بس زیادہ سے زیادہ پولنگ پرسنٹیج کے حساب سے ہنڈیٹ پرسنٹ پولنگ گرا کر ایک ایمپی کیانڈیٹ کی طاقت کو مضبوط کریں تو مرکزی سطح میں جا کر وہ ایک ظالم باشا کو بازو بٹھانے یا اسے بدلنے یا اسے اتارنے اسے اس کے گھر کا رستہ دکھانے کے واسطے ہماری ایک ایک ووٹ کی خیمت بہت مانے رکھتی ہے اسے ہے نا ہلکے سی لیونوں کو ملک ایک نازک موڑ کے اوپر ہے پور خطر موڑ کے اوپر ہے تو یہ وہ یہ کوٹ کیا یہ کوٹ میں ہے نا بڑے بڑے فجلے بھی ہو سکتی نظرانداز کرو نا کو میں یہ بات کو ہے نا ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ دلوں کو مرکز مہرے وفا کر حریمِ قبریہ سے آشنا کر جنہیں نالے جوی بکشی ہے تو نے انہیں بازویہ ہیدر بھی عطا کر عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہِ مسلمہ کو تلوار کر دے خدا تجھے کسی طوفہ سے آشنا کر دے تیرے بہر کے موجوں میں استراب نہیں غلامی میں نہ کام آتے ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زوخِ یقین پیدا تو کھٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی کر سکتا ہے اندازہ اس کے زورِ بازو کا نگاہِ مردِ مومن کی بدل جاتی ہیں تقدیریں عارضو ہے جینے کی تو جی چھٹانوں کی طرح عارضو ہے جینے کی تو جی چھٹانوں کی طرح ورنہ یہ مودی کی ہوا تجھ کو پتے کی طرح اڑالے جائے موسیقی 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 موسیقی